لیجنڈ آف دا گوری علم کے اس اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے بھائی لوگ میری آپ سب اسے صرف ایک کی ریکشٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس سریز کو دیکھتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دیں کیونکہ آپ لوگوں کا ایک ایک لائک میرے لئے کافی معنی رکھتا ہے اس لئے پلیز میرے ہر ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو چلیے اپنے اس اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں گوری علم کا ویناس دکھایا جات ہے جہاں پہ کافی خدرناک والی تباہی آئی وی ہوتی ہے اور یہاں پہ زیاوو اور اس کا بیٹا یہ دونوں ہی کافی رو رہے ہوتے ہیں اور اس سپنے کو دیکھتے ہی ٹانگ سن کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے اور یہ تراندھی پریشان ہوتے ہوئے اٹھتے اور من میں کہتا ہے کہ آج پھر دوبارے سے وہی سپنا آیا اور آخر کیسے یہ ویناس کتنی شروع فیلنگ ہے جبکہ صرف ہم ٹانگ سن کے باجو میں زیاوو کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ گاجر کے سپنے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے دیکھ کے ٹانگ سن بھی خوش ہوتا ہے من میں کہتا ہے کہ یہ تو سچ میں کھوڑے بیچ کے سو رہی ہے اور اس سپنے مجھے شاید اسی وجہ سے آ رہے ہوں گے کیونکہ میں کچھ زیادہ ہی نروس ہوں اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں لیکن تب ہی زیاوو کو سپنے کے اندر ایک کافی بڑی کیرٹ دیکھتی ہے جو کہ اسے سب سے زیادہ پسند ہے اس لئے یہ اس کے پر کود پڑتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑی کیرٹ یہ اور کچھ نہیں بلکہ ٹانگ سن ہی ہے اور پھر ہمیں ڈیوائن کانسل کے ہیڈ کارٹر کا سین دکھایا جاتا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد ٹانگ سننن میں کھیتا ہے کہ مجھے وہی فیلنگ اب بھی آ رہی ہے اور اب تو یہ کافی زیادہ ہونے لگا ہے تو کیسے سچ میں میں ہی زیادہ سوچ رہا ہوں اور تب ہی ٹانگ سنن کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ جو ہیڈ کارٹر یہ بھی تباہ ہو رہا ہے اور اسی اس کو دیکھے ٹانگ سنن کے ہور شوڑ چاہتے والمن میں کھیتا ہے کہ یہ تو دوبارہ سے ہونے لگا اور ایسا تو بلکل بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بس ایک سپنا ہو اور آخر یہ کیسے اتنی شٹرانگ ریمونیشن ہے اور تب ہی ہم گارٹر ایس آف لائف کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پہ آ کے سی گارٹر کو گوڈ موننگ کہتی ہے تو ٹانگ سنن بھی گوڈ موننگ کرتے ہوئے کھیتا ہے کہ آخر آج کیا بات ہے جو گارٹر ایس آف لائف اور گارٹ آف ہیل اتنی صبح صبح یہاں پہ آ گئے اور تب ہی ٹانگ سنن کافی چونک جاتا ہے اور ٹانگ سنن کو ایسے ہیران پریشن دیکھ کے گارٹر ایس آف لائف کہتی ہے کہ لارڈ سی گارٹر آپ بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں اور کہ ایسا گارٹر ایس آف لائف کے اندر اتنا بیزی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر ایسی باتیں تو آپ کو تھوڑا بہت آرام کر لینا چاہئے تو اس کے لئے ٹانگ سنن بھی ہمیں بھر دیتا اور من میں کہتا ہے کہ یہاں تکی گارٹس آف لائف اور گارٹ آف ہیل جیسے سپریم گارٹ کے یہاں پہ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا جا رہا ہے تو پکہ یہ بلکل بھی سمپل نہیں ہوگا اور اسی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ فیوچر کے اندر کونسا ڈیزاسٹر آتا ہے لیکن ہم پکہ گارٹریلم کو پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ اس دنیا کے اندر اب بھی وہ لوگ ہیں جو کہ مجھے چاہتے اور مجھ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میرے ساتھی میری وائف میری ڈاٹر اور یہاں تکی میرا نیو بان سن بھی ہے تو ان کی خاطر اور اس میشن کے بھی خاطر جو ان دونوں سپریم گارٹس نے مجھے دیا تھا تو اس کے لئے میں کسی بھی حال میں اس ورلڈ کو پروٹیکٹ کر کے رہوں گا اور پھر میں تب کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہمارا لاشٹ اپیسوڈ ختم ہوا تھا جہاں پہ گارڈ آف ہیل ملوڈ ڈشٹرکشن نے کہا تھا میں نے پہلے ہی ایک سوار ڈیوائن پیلرز کے ڈیوائن پاور ایرےز کا جو سور سے اسے ڈشٹرک کر چکا ہوں اور اسی اس کو سن کے ٹانسن کے بھی کافی تگڑے والے ہوش اڑ گئے ہوتے ہیں جبکہ ہوئی میں کہتا ہے کہ تو یہاں تک ہی اگر تم گارڈ ریولم کو واپس سے مجھ سے لے بھی لیتے ہو تب بھی میرا جو ادیشتہ وہ حاصل ہو چکا ہے اور اب جو ڈیوائن پاور ایرے کا سورش ڈیشٹرک ہو چکا ہے تو نیسن دہی گارڈ ریولم کا ایکسپینشن تو ہو کے ہی رہے گا اور اسی اس کو سنتے ہی پرائیڈ کافی کوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا تو ہم نے ہمارے لارڈ سے اور دیکھو تو ٹانسن کے چہرے کی ہوایاں کیسی اڑ گئی ہیں جبکہ رونگ نیام بھی کہتا ہے کہ ماندلپ کی گارڈ ریولم کا جو ایکسپینشن ہے وہ اب ایریورسیبل ہے تو یہاں تک کہ اگر اب سبھی سپریم گارڈز اپنی پوری سٹرینڈ کو کمبائن بھی کر دیتے ہیں تو تب بھی یہ گارڈ ریولم کو کسی بھی حال میں ریشٹر نہیں کر پائیں گے جبکہ صرف ٹانسن کو واقعی میں کافی زیادہ گصہ آ گیا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے پورے گارڈ ریولم کی سیفٹی کو دعو پر لگا دیا ہے اور تم نے گارڈ ریولم کو اس جگہ لاکے کھڑا کر دیا ہے جہاں سے یہ کبھی بھی تباہ ہو سکتا ہے اور ٹانسن بھی اتنا گصے میں دیکھ کے ہوئی میں بھی آنکھ دکھاتے ہوئے گھیدہ ہے کہ یہاں تک کہ اس کی کوشش بھی مت کرنا کیونکہ میں پہلے ہی تمہاری اس ٹیکنک کو کافی اچھی طریقے سے دیکھ چکا ہوں اور یہ سمیں آگے ہے کہ ہم سبھی ہی گارڈز کے اس اپوکلپس کو دیکھیں جس کے بارے میں تم ہر دم پکواس کرتے رہتے ہو جبکہ صرف ٹانسن کو واقعی میں کافی زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے تو رومیان وین کہتا ہے کہ اس کی نیڈر تاکی داب دینی پڑے گی اور یہ کافی اچھی طریق سے جانتا ہے کہ ٹانسن اسے نہیں مارے گا کیونکہ گارڈیس آف لائیو بھی اسی کی طرف ہے اور ٹانسن بھی اتنا ششم نہیں ہے کہ یہ ایک ہی بار میں دونوں سپریم گارڈز کو سنبھال سکے اور ہم ایک باری اور واپس سے ٹانسن اور ہوئی میئے کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے دیکھتے ہیں اور وار گارڈ کہتا ہے کہ گارڈز لیلم میں آنے کے بعد میں نے کبھی بھی ٹانسن کو ایسے ایکسپریشن بناتے نہیں دیکھا ہے اور قریب قریب ایسا دیکھ سکتا ہے کہ یہ کبھی بھی گستے میں پاگل ہو سکتا ہے جبکہ سب زیابو ٹانسن کو آگے شان کرنے لگتی ہے جبکہ صرف گارڈیس آف لائیو ہوئی میں کے پاس آگے کہتی ہے کہ ایسا اب بھی کرنا ضروری ہے اور پھر کہتی ہے کہ سی گارڈ مجھے معاف کر دو پہلے ہی بات کافی آگے بڑھ چکی ہے تو بس ہم اندسار کر کے دیکھیں سکتے ہیں لیکن تبیہ ہوئی میں بیچ میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت ہوا اور ویسے بھی جو کرنا تا وہ ہو چکا ہے اور کیا بات کرنے سے اس سے بدلت جا سکتا ہے گیا اور جیسے تم نے کنٹرول کی ڈیوائن پاور کو واپس لیا ہے تم ویسے ہی کوشش کر کے بھی دیکھ سکتے ہو اور پھر یہ گارڈیس آف لائیو کو یہاں سے چلنے کے لئے کہتا ہے جبکہ صرف ٹانگسن کو واقعی میں کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اس یا وہ کہتی ہے کہ اتنا بھی امپلسیو مت ہو اور جو بھی اس نے کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے ہمیں رکھ کے انتظار کر کے دیکھنا چاہئے تو ٹانگسن انسان تو تبہہ کہتا ہے کہ میں بس یہی امید کر رہا ہوں کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں جبکہ صرف ہم اولا کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی بری طریقے سے ڈریوی ہوتی اور یہ کہتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ڈیفائن بیسٹ فوریشت تبہہ ہونے والا ہے اور یہ نظارہ تو واقعی میں کافی زیادہ ڈھراونہ ہے جبکہ مائی کیوں کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہتا ہے کہ تم فرش ڈائر گوڈز کو چھوڑ کے چلے جاؤ کیونکہ یہاں پہ آنا کافی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہئے کیونکہ یہ جہاں بھی جاری ہوتی وہاں پہ تھنڈر اور میٹروائٹس گر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی ہے اور جنگل ہی میں کہیں ایک گڑھا ہوتا ہے اور اس کے اندر گر جاتی ہے اور اسے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہاں پہ اتنا بڑا گڑھا کہاں سے آیا اور جب یہ نیچے آگے گر جاتی ہے تو میں کیوں کہتا ہے کہ آگر تم نیچے کیسے گر سکتی ہو جبکہ تم اڑھ سکتی ہو تو اولا کھڑی ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی گھبرا گئی تھی جس وجہ سے اڑنا ہی بھول گئی اور یہاں پہ تو کتنا زیادہ اندھیرہ ہے لیکن تب یہ اچانک سے اولا کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کے سامنے کافی بڑا سسٹم سا ہوتا ہے جس میں فائل سے لوڈ ہو رہی ہوتی ہے اور اسے دیکھ کے سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور یہ کہتی ہے کہ آخر یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کسی سوش کے اوپر بیٹھ گئی ہوں اور جس کے بعد ہم اس سسٹم کو دیکھتے ہیں جس نے ڈاٹا ریڈنگ کمپلیٹ کر دی ہوتی ہے اور واپس سے لوڈنگ شروع کر دی ہوتی ہے جس کے بعد ہمیں فائل نمبر 158 جس کا نام ٹائم اینڈ سپیس تربلنس ہوتا ہے اور اس فائل کی جو سیکیریٹی ہوتی وہ ٹرپل ایس ہوتی ہے اور جیسے چار پہ جو کی یہ فائل کھلتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ سال تیس سزا 781 میں بینہ کسی وارننگ کے گارڈز کی جو دنیا ہے وہ ایک انیکسپیکٹڈ کیٹسٹروفی کا ایکسپیرینس کرے گا اور ایک نیبی علاقہ جیسا اس پیس ٹائم فورسز کی جو کنورجنس ہوگی وہ اس کے ساتھ ٹکرائے گی اور اسے پڑھ کر اولا بھی حیران ہوتے ہوئے کھیتی ہے کہ اسے ایک ملین سال پہلے ارچیف کیا گیا تھا اور اس کے نیکسٹ پیج میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیمپورل ٹربولینس ہوگا ایمرسی لیسلی گارڈریالم کے ہر ایک کونے میں گھومیں گا اور گارڈریالم کے اندر ہزاروں لاکھوں سالوں میں جو ڈیوائن سیولیزیشن اکھٹی ہوئی ہیں وہ قریب قریب پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گی اور گارڈریالم کے کمپلیٹ ڈیشٹرکشن کا سامنا کرنے کے لیے گارڈریالم کے جو فائیو سپریم گارڈز ہوں گے وہ سب ہی گارڈز کو لیڈ کر کے اپنی ساری ڈیوائن پاور کے دم پہ ٹیمپورل ٹربولینس کا سامنا کریں گے اور اسے روکنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس ڈیزاشٹر کے اندر گارڈریالم کا ایک تیہائی حصہ تباہ ہو جائے گا اور اسے پڑھ کے کیوں میں ہی کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گارڈریالم کا اتحاس ہے اور ایسا دیکھتا ہے کہ ہم نے سچ میں کچھ کافی زیادہ انکریڈیبل دیکھ لیا ہے تو اولا جو ہوتے اس کے کان کھیچتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنی آواز کو دھیمی رکھو کیونکہ اگر ان لوگوں نے ہمیں سن لیا وہ لوگ ہمیں ڈیوائن پنیشمنٹ دے سکتے ہیں اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان گارڈز کو اس سیکرٹ اسپورٹ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا تو کیوں نہ ہم اس جگہ کا استعمال اپنے سیکرٹ بیس کے روپ میں کریں لیکن تب ہی اچانک سے یہاں پہ کافی خطرناک والی حلچل ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے اولا کے بھی ہوش اوڑ جاتے ہیں اور یہ کہتی ہے کہ آخری اچانک سے کیا ہونے لگا کیا کچھ واپس سے ہونے لگا ہے جبکہ ہم باہر کی سائیڈ کافی زیادہ حلچل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسی اس کو محسوس کرتے ہیں ٹانگ سن کے کافی تگڑے والے ہوش اوڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ باقی کی کئی گھوٹس کے بھی ہوش اوڑ جاتے ہیں اور اسی اس کی وجہ سے ہوئی میں من میں کہتا ہے کہ ٹانگ سن اب بھی میرے سے نپٹنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ٹانگ سن آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ یہ تو بلکل ویسے ہی ہو رہا جیسا کہ میں نے سوچا تھا اور تب ہی ہم آسمان کے اندر ایک کافی خطرناک اور خوفناک منظر دیکھتے ہیں اور ٹانگ سن کے بھی کافی تگڑے والے ہوش اوڑ جاتے ہیں جیسے یہ آسمان کے اندر اتنے زیادہ ویسال ٹائم اسپیس ٹربولینس کو دیکھتا ہے اور آگے کے اپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ آخر ٹانسن کیسے اس نئی مصیبت سے کیسے نپٹتا ہے لیکن اس سے پہلے پلیز آپ سبھی اس ویڈیو کے اوپر 700 لائکس کمپلیٹ کروا دیں اور اس کے ساتھ فرینڈس مارے اپیسوڈ بھی ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز جانکو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینکیو